ہیلو گھرائی چاپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل آنے میں ایکسپلین سوار میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ میں سے کسی میں 5 سٹار والا ریٹنگ آیا ہے اگر کسی میں ریٹنگ آیا ہو تو 5 سٹار دے دینا انٹرسٹنگ انٹرٹیننگ ڈال کے سمٹ کر دینا مزہ آ جائے گا اس سے چینل کو ریچ مل جاتا ہے اور ہم کو مزہ آتا ہے تم لوگ کو اپیسوڈ ملتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا وہ اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے اس کا بلڈ گرتا ہے زمین پہ اور پھر ماسٹر اسے بتا رہے ہوتے ہیں آج فول مون کی رات ہے تو جہاں پر ماسٹرز بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ایک بڑا سا بھیڑیا باہر نکل جاتا ہے جسے دیکھ کر چینگ ڈر جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے یہ یہ بھیڑیا تو بہت ہی زیادہ بڑا ہے اس کے ماسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں تمہیں اسے مارنا ہے وہ کہتا ہے کیا لیکن یہاں تک کی میرا ماشل ایٹ پاور بھی بہت زیادہ کمزور ہے میں اسے نہیں مار سکتا ہوں اس کے ماسٹر کہتا ہے تمہیں ڈر کس بات کا ہے یہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں بلیڈ ہے وہ کہتا ہے لیکن یہ تو چھوٹا سا بلیڈ ہے میں اسے کیا کرلوں گا ماسٹر کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں بلیڈ ہے پھر بھی تم اتنا آسان سا کام نہیں کر سکتے ہو اگر تم میں اتنا بھی guts نہیں ہے تو تم اپنی پوری زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اب اس بات کو سن کر اسے جوشا جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے بھیڑیا پہ حملہ کرنے کے لیے لیکن بھیڑیا جب اس کی طرف آتا ہے تو وہ بھاگنے لگتا ہے چین صرف بھیڑیے سے بچ رہا ہوتا ہے اس کے ماسٹر کہاتا ہے آخر کب تم face to face اس کے ساتھ death battle کرنے والے ہو چین کہاتا ہے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے ماسٹر کہاتا ہے کہ دیکھو تم بہت سالوں سے شپ رہے ہو اور اسی لئے سبھی لوگ تمہیں تنگ کرتے آ رہے ہیں اور تم نے کبھی death کا سامنا face to face بلکل بھی نہیں کیا ہے لیکن آج اگر تم اس لڑائی کو ہار جاؤ گے تو death تمہارے بہت نزدیکار ہو جائے گی وہ تمہارے دروازے پر ہی کھڑی ہے اور ویسے دیکھو تم یہاں سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ بھاگنے کے لئے تمہارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پہاڑ کی ایک دم چوٹی پہ رہتا ہے چینگ ایک دم کنارے پی آ چکا ہوتا ہے اور وہ بھیڑیا اسی کو دیکھ کے گرہ رہا تھا اس کے ماسٹر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اب تم یہاں سے کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے ہو تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اور اگر کوئی پرسن خطرے میں ہو لیکن اس کے پاس ایک نائف ہو لیکن پھر بھی وہ اس خطرے سے نہ نہیں پڑ پائے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی قسمت میں صرف فیل ہی ہونا لکھا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی آگے نہیں کر سکتا ہے تو اس سے اچھا تو یہ رہا ہے کہ وہ مر چاہے تب ہی چینگ کے دماغ کی گھنٹی بستی ہے اور وہ سوچ رہا تھا کیا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کتنا زیادہ بہادر ہوں چینگ سوچ رہا تھا کہ اپنی کرنٹ پاور ساتھ میں اس بھیڑیے کو کبھی نہیں ہرہ پاؤں گا اور ویسے بھی میرے پاس تو یہ چھوٹی سی نائف ہے آخر میں اس سے اس کا کیا ہی بگاڑ لوں گا مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ مجھ میری بہادری کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں سچ مجھ اس کے ٹیسٹ پر کھڑا اترتا ہوں یا پھر نہیں اترتا ہوں اور پھر بعد میں وہ میری مدد کرنے کے لئے آ جائے گا بس مجھے اسی موقع کا انتظار کرنا ہے اور مجھے ایسا ہی دکھانا ہے کہ میں اس سے بلکل بھی نہیں ڈرتا ہوں وہ بیڑیا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ آتا ہے اور سیدھے اس کے کندھے پر وار کر دیتا ہے اس کا بہت سارا بلڈ بھی نکل چکا ہوتا ہے یہ درد کے مارے چلہ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اندر کا سارا فلیش اس بھیڑیا نے ایک ہی بار میں نکل لیا ہو اور مجھے اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے کہ میں اب لگتا ہے کہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پاؤں گا اصل میں یہ بہوش ہونے والا ہوتا ہے لگن کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو سمحال کے رکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے اتنا ضرور بھروسہ ہوتا ہے کہ ماسٹروں سے بچانے کے لئے ضرور آئیں گے ہو سکتا ہے کہ بس ایک بار وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ کتنا زیادہ بہت دور ہو لیکن وہ ابھی تک مجھے بچانے کے لئے کیوں نہیں آ رہا ہے وہ اپنے ماسٹر کی طرف دیکھتا اور سوچ رہا تھا وہ سب چیز اتنی دور سے دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی میری مدد کرنے کے لئے نہیں آ رہا ہے اس نے تو کہا تھا کہ یہ میری زندگی کو بدلنے والا ہے لیکن یہ تو اپنی آنکھیں کھول کر بس میرا تماشا دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ مجھے نہیں بچانے والا ہے اس کا سروعات سے کوئی مقصد ہی نہیں تھا کہ یہ میری مدد بھی کرے گا لگتا ہے یہ میری موت چاہتا ہے یہ بھی ان سبھی لوگوں کی طرح ہے وہ بھیڑیا پوری طریقے سے اب حاوی ہو چکا ہوتا ہے چینگ کے اوپر اور چینگ کو زمین پر لٹا دیتا ہے لیکن چینگ اس کے موہ کو پکڑ لیتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیکن اب اس کی پاور ختم ہو رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ نہیں اب میں اپنی زان کو نہیں بچا سکتا ہوں میں اپنی لیمٹ تک پہنچ چکا ہوں آخر وہ وہاں کھڑا ہو کر کر کیا رہا ہے وہ میری مدد کرنے کے لئے کیوں نہیں آ رہا ہے وہ بھیڑیا بہت بری طریقے سے اس کے ہاتھ کو بھی گھٹ رہا ہوتا ہے کیا وہ مجھے ایسے ہی مرتے دیکھنا چاہتا تھا یہ اتنا بڑا بھیڑیا میں اسے نہیں ہرا سکتا ہوں یہ تو مجھے کسی کاغج کی طرح چبا کر پھیک دے گا یہاں تک کہ وہ کچھ کر بھی نہیں رہا ہے مجھے بچاؤ وہ بہت زیادہ ہی گھبر آ گیا ہوتا ہے چینگ بہت تھک چکا ہوتا ہے وہ بھیڑیا اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے اب چینگ کو کوئی بھی امید نہیں بچی ہوتی کہ وہ بچنے ہی والا ہے کیونکہ اس نے ایک دھوکے باز پر بھروسہ کر لیا اب وہ مرنے والا ہے اب لگتا ہے کہ اس دنیا میں ایسا کوئی بھی پرسن نہیں ہے جس کے اوپر یہ بھروسہ کر سکتا ہے اب میرا کھیلین پر ختم ہوتا ہے مجھے کوئی بھی بچانے کے لئے نہیں آنے والا ہے ماسٹر کہہ رہے تھے کسی چیز کا اکیلے سامنا کرنا وہ ڈرابنا نہیں ہوتا ہے پل کی ڈرابنا تو وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے ڈیتھ ڈور پر ہو لیکن پھر بھی آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ رہے جس پر آپ پورا بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے دے یا پھر انتھ میں جب آپ کی سپیرٹ آپ کی دل سے نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا تب آپ کیا کریں گے تب آپ اپنی اصلی پرسنیلٹی کو جانتے ہیں اور پھر آپ کرتے ہیں جب آپ کو کرنا چاہیے ادھر وہ بھیڑیا اسے کچھا چبا رہا ہوتا ہے بہت بوری طریقے سے کٹ رہا ہوتا ہے اور یہ صرف چلا رہا ہوتا ہے اس کے ماسٹر کہہ رہے ہوتا ہیں کہ اب اب تم اپنی اصلی طاقت کو پہچانوگے اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور پھر تم کروگے اپنی فل پاور سے فل کاؤنٹر ہم دیکھتے ہیں کہ چن اپنے بلیڈ کو لیتا ہے اور سیدھے اس بھیڑیے کے گلے پہ مارتا ہے زورتار وار کرتا ہے اور بار بار وار کرتے رہتا ہے اصل میں یہ جو اتنا ٹیمیٹو سانس والا سین ہے اس کو میں بلیک این وائٹ کر دیتا ہوں ورنہ کہیں یوٹیوب کے طرف سے آگیا ہے کچھ تو وہ لوگ رولنگ کر کر کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں اور فائنلی فائنلی چن نے اس بھیڑیے کو مار دیا ہوتا ہے ٹیچر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہاری قسمت کو بدلوں گا لیکن تمہیں بھروس اپنے آپ پہ رکھنا پڑے گا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جو تم نے آج محسوس کیا ہے موت کا ڈر اور جینے کی چاہ یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے اور آپ کی اصلی پوٹینشل کیا ہے یہ آپ کو ثابت کرتی ہے اور رہی بات جس بھیڑیے کی جسے تم نے مارا ہے وہ دھیرے دھیرے کر کر انرجی میں بدلنے لگے گا اور یہ انرجی یعنی یہ ایک سیکریفائز ہے جسے ہیون کو دیا گیا ہے اور پھر وہ انرجی گھوم پھر کر ہمارے چین میں ہی واپس آ جائے گی جیسے کیسے ہوتا ہے گیم میں کہ آپ اس کو مار دیتے ہیں تو آپ کی نہیں اس کی انرجی آپ کو پھر مل جاتی ہے وہ ایسا ہی یہاں پر بھی سین ہے لیکن آپ اسے یہاں پر ہیونی کیو آئی کے نام سے جانتے ہیں اب فائنلی وہ جو کیو آئی ہوتی ہے وہ گھوم پھر کر چین کے باڈی کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور یہاں انسان جو نارمل ٹیکنیکز کا استعمال کرتے ہیں اس کیو آئی کو لینے کے لیے یہ ویسا بلکل بھی نہیں ہے یہ جو آپس آپچن ٹیکنیک ہے یہ اس ٹیکنیک سے سو گناہ زیادہ بڑا ہے اور طاقتور بھی ہے جو ہیونی کیو آئی ہے وہ آپ کے باڈی کو صرف پاور نہیں دیتی ہے وہ آپ کی باڈی کو کیور کرتی ہے ڈیزیزز سے انجریز کو ہیل کرتی ہے اور آپ کی پاور کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے اور جتنا زیادہ آپ سیکریفائز دیتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کی پاور بڑھتے رہے گی آگے ماسٹر چین کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو وولف انرجی ہے یہ تمہاری سٹوینٹ کو بڑھا دے گی اور تمہارے سنسس کو بھی پہلے سے اچھا کر دے گی وہ اپنی باڈی میں دیکھ رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے اپنے سٹوینٹ کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے جانتے ہو اس بڑے سے وولف مجھے کہاں پر کاٹا ہے تمہیں بتا بھی نہیں سکتا ہوں کہاں پر کاٹا ہے لیکن اس کے ٹیچر کہتے ہیں اگر تم بس اتنے ہی سے مر جاؤ گے تو بتاو تمہاری قسمت تو پھر یہی رہ جائے گی چین جاتا اپنے ٹیچر کو ایک زوردار پنچ مارنے کے لئے لیکن اس کے ٹیچر کہہ رہے ہوتے ہیں بے وکوف کہیں کہ میرا کوئی فیزیکل باڈی نہیں ہے یہ میری سپریٹ ہے اور تم اس پر وار نہیں کر سکتے ہو مجھے چوٹ پہنچانا ناممکن ہے اور مارنا تو بہت دور کی بات ہے تمہارے لئے لیکن اس کا پنچ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ رکھی نہیں پاتا ہے اور جا کر ایک بڑے سے پتھر کو مارتا ہے اور وہ پتھر چکنا چور ہو جاتا ہے بہت بری طریقے سے چین کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے کیا یہ سب اس نے کیا ایک مکہ میں اس پتھر کو توڑ دیا لیکن ٹیچئر ناراض ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا اپٹیٹیوڈ سچ مچ بہت زیادہ لو ہے اس وولف کی انرجی ایبزورپ کرنے کے بعد بھی تمہیں بس اتنا ہی زیادہ پاورہ آیا ہے کہ تم بس اس پتھر کو توڑ سکو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اور بھی زیادہ پریکٹیس کی ضرورت ہے اور اس کے لئے تمہیں کچھ زیادہ ہی ٹریننگ دینی پڑے گی جس کے لئے سیلیشیل پوزیشن تمہارے لئے کافی رہے گا وہ کہتا ہے کیا سیلیشیل پوزیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی طاقت اور چیز کو سیکرپائس کرنا پڑے گا انہیں دور جھاڑیوں سے چھپ کر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا تھا میں نے یہ ذرہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جب میں ٹریننگ ٹاؤن پہ آؤں گا تو میری قسمت اتنی زیادہ اچھی رہے گی میں یہاں نائنٹین تھ پرینس کو دیکھوں گا لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے سن آف ہیبن ایمپیریال تالسما کو ہٹا دیا ہے جس کے بارے میں ایمپیررز بہت لمبے وقت سے باتیں کر رہے تھے چین کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہے تو وہ چلا کے کہتا ہے کہ کون ہے وہاں پر تو وہ جو بندہ تھا وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن چین بھی اس کا پیچھا کرنے کے لئے بہت زور کی چھلانگ مارتا ہے اور یہ چھلانگ کچھ زیادہ ہی اچھی ہوتی ہے وہ ایک ہی بار میں پہاڑ کے اوپر چہر چکا ہوتا ہے اور سوچ رہا تھا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کیا یہ اس ولف کی پاور ہے کیونکہ میں نے بس ایک ہی بار چھلانگ ماری بار پہنچ گیا اصل میں وہ ابھی تک اپنے نئے پاورس کو کنٹرول کرنا نہیں سکھا تھا کیونکہ اچانک سے بہت زیادہ ہی پاورس کی بڑھ چکی تھی لیکن پھر بھی اب دھیری دھیری کر کر وہ اپنے پاورس پہ کنٹرول کر پا رہا تھا اور وہ جو بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے وہ ایک پیر کے پاس جا کر رکھ جاتا ہے اور چھنگ چھنگ کو اپ لگ رہا تھا کہ اب وہ اسے پکڑ ہی لے گا وہ بندہ پیچھے مڑتا ہے چھنگ اسے کہتا ہے کہ آخر کون ہو تم اس کا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نائنٹھ پرنس کی فیملی سے بلاؤں کرتا ہے اور یہ وینڈ اور فائر سٹائل میں ماسٹر حاصل ہے اسے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ اتنے سالوں سے اپنی true strength کو چھپا رہے تھے کیوں اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک بہت زیادہ special بات دیکھو کل میرا ہے exam سمجھا اسی لیے ہو سکے تو اس کے بعد صرف ایک ہی ویڈیو اور آئے گا اور اگر میں exam میں پھیل ہو گیا تو پھر تو کو بتا ہی ہے کہ پھر کبھی بھی ویڈیو نہیں آ پائے گا اسی لیے تھوڑا سا دیا کرو اور ہم کو جانے دو اس کے بعد صرف ایک ہی اپیسوڈ ہو سکے تو آئے نہیں تو نہیں بھی آئے سمجھ رہا ہے نا ایک exam کے لیے best of luck بولنا بلکل بھی مت پھولنا کیونکہ اگر آپ ان exam میں پھیل ہو گیا تو تم لوگ کو یہ کہانی پھیل آ کے کون سنائے گا ویسے میں آپ لوگ کو ایک اور خوش کیابری سنا دینا چاہتا ہوں یہ جو سیریز ہے یہ پوری طریقے سے مطلب ختم ہو چکی ہے اس میں ٹوٹل قریب 200 کچھ چپٹرز ہیں اور اگر ایسے ہی دس دس منٹ کی ویڈیو ڈالتا رہا تو ہاں بڑیاں چلے گا سو اپیسوڈ کا امید مت کرنا مجھا کرو جتنا سٹوری دیکھو جتنا پسند آئے گا اتنا دیکھا کرو ایسے تم میں سے کچھ لوگ بس اپیسوڈ کے چکر میں رہتے ہیں کہ جیسے سو اپیسوڈ کا کرنا دو سو اپیسوڈ کا کرنا دیکھو بھائی کہانی نہ جتنا بھی لمبا ہونا آپ دیکھو اس میں اتنا سارا ہے مجھے لگتا ہے کہ دس چپٹر تو کمپلیٹ ہوئی گیا ہوگا ان دو ہی اپیسوڈ میں لیکن ابھی بھی بہت زیادہ باقی ہے کہانی انجوائی کرو اپیسوڈ میں کیا رکھا ہے ٹھیک ہے گائز تو پھر ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ اپیسوڈ میں اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اور جو فرسٹ اپیسوڈ ہے اگر رات تک اس میں دس ازار بھیو آ گیا تب تو مزہ ہی آ جائے گا ایک بات ٹرائی کرنا اگر ہو سکے تو کر دینا اور فائیب سٹار اگر آتا ہے تو اس کو دے دینا فائیب سٹار ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں بائی بائی ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں